بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ دوزار دس کے ایریا میں جن لوگوں نے میٹرک یا انٹر پاس کیا تھا ان کی سنت کیسے اصل کریں تو اس سسلے میں میں آپ کو وضاعت کرتا چلوں کہ کجرامالا بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینٹس گینڈری ایجوکیشن میں دوزار دس کی سناد اور جب پرنٹ ہوئیں اس بارے میں فیصلہ کیا گیا کہ دوزار دس کی سناد جو ہیں ان کی فیس لی جائے اس سے پہلے جب اسناد پرنٹ کی جاتی تھی تو وہ سٹوڈنٹس کو ویسی ڈسپیچ کر دی جاتی تھی انس کی کوئی فیس وصول نہیں کی جاتی تھی تو دوزار دس کی سناد اصل کرنے کے لیے اسناد کی فیس اصل کرنے کے لیے سٹوڈنٹس سے جب یہ فیصلہ کیا گیا تو بہت سے سٹوڈنٹس کی فیس پینڈنگ تھی تو پھر یہ ہوا کہ دوزار دس کی جو سناد ہیں وہ آفیس میں روک لی گئیں اور سٹوڈنٹس کو اس بارے میں ایک نوٹیفکیشن کر دیا گیا کہ آپ نوٹیفکیشن میں یہ بتایا گا کہ آپ اس کی فی پے کریں گے تو آپ کو وہ سناد اصل کر دی جائے گی یا آپ آفیس میں آ کر وہ دستی ریسیو کر سکتے ہیں تو کسی کی دوزار دس کی میٹرگ انٹر کی سناد پینڈگ ہو جس نے بھی لی نہ ہو تو سب سے پہلے وہ اپنے ادارے میں پتا کرے اگر پرائیوٹ ہے تو پھر تو گجرانہ بورٹ سے مل جائے گی لیکن اگر اس کی دوزار دس کی سناد جو ہے وہ ریگلر ہے تو پہلے اپنے دارے میں پتا کرے کہ کہیں آپ سے پہلے وہ لے تو نہیں گئے تو پھر اگر نہیں لے گے تو پھر آپ گجرانہ بورٹ میں آ کر لے سکتے ہیں لیکن ایک بات کا دیان رہے کہ دوزار دس کی سناد اصل کرنے کی فیس جو ہے یہ جو میں نے ویڈیو کی ہے ابھی اس ڈیڑھ میں سرڈ چار سو روپیہ ہے سر چار سو روپیہ کے چلان آپ بینک میں جمع کروائیں اور اپنے سکول کا آتھارٹی لیٹر جو ہے وہ دے کر آپ سنت خود لے سکتے ہیں اگر کینڈیٹر خود نہ جا سکے تو اس صورت میں کیا کرنا ہوگا یہی ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہے گا لنک میں 1000 ٹیپس کا جو ڈیکسٹریپشن میں جو لنک ہے وہ آپ لازمی دیکھیں گے